آپ اس بات سے انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا کہ اتذکر و یوم یومن کہ صدیق آپ کو اس دن والا دن یاد ہے کون سا دن جب اللہ رب العالمین نے ساری روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا تو فرمایا اتذکر و یوم یومن آپ کو اس دن والا دن یاد ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے ارز کی یا رسول اللہ دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ ساری روحیں خاموش تھی سب سے پہلے آپ کی مبارک روح نے فرمایا تاجیہاں تو ہمارا رب العالمین کا سمجھ آگئی کہ عالم ارواز سے لے کر آج عالم برزخ تک سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں ان کو میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ یا با بکر لم یارفنی حقیقتا غیر ربی فرمایا صدیق اگرچہ توں عالم ارواز سے لے کر عالم برزخ تک توں نے میرے ساتھ رہنا ہے پھر جنت بھی آگے وہ تو مسائل آ رہے ہیں لیکن یاد رکھنا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کو نہیں جانتا تے مولوی کونوں دن میرے جائے دو لفظ پڑھ کے تے حضور دے علم نو پیجان اے ممبر رسول دے بیگ کے تے حضور دے بارے بکواس کرن اے مولوی کونوں دن جائے چار لفظ پڑھ کے تے حضور دے علم دے بارے جمعہ دن تقریران کرن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے تو فلاں نہیں جانتے تھے گل کچھ سمجھ آ رہی حضور نال انج پیار نہیں کرنا پیار انجے کرنا ہے جس طرح گل ہوئی ہے اے لبیک دے جگہ تُسی نعرہ لارے ہو نا اس نعرے نے بہت سارے لوگوں پریشان کر دیتا ہے انہا پریشان ہونا بھی چاہی دا سی انہا پریشان حضور دی آمد تے ایک کوئی ہویا وہ شیطان ہی ہویا انہیں چالی دن سمندرہ میں سیر مار دا رہا وہ انہوں کی بنے گا انہوں کی بنے گا ویسے تے جانوار بھی خوش ہو گئے مشرق دے جانوار مغرب دی طرف دوڑے مغرب دے مشرق دی طرف دوڑے انہا کیا کی ہویا انہا کیا حضور آ گئے ہر شیطان خوش ہو گئی تے جیڑا پریشان ہوئے کوئی ہے تے جیڑا انہوں بھی پریشان ہوئے حضور دی ذکر تے اے تھے ایپلی فیر ایکٹ بنائے جا رہے ہیں ساؤنڈ سسٹم دے ایکٹ بنائے جا رہے ہیں بھئی بار گڑیچ آواز نہ جائے کیوں جی گڑیچ زمین و زمان کی آواز چلی جائے گی تو گڑیچ اگل اگل جڑی مصطفیٰ جانے رحمت دی آواز مالے چلی گئی تے مطلعہ یہ لوگاں اپنے پیورنو جوتیاں بھائی نہیں شروع کرتے اے کیڑے گند تُس ہی ملک جلے آنا چاہدے ہو زلیل دے ہو پترو اے صرف پاکستان جڑا کھڑیا نا اے رسول اللہ دی وجہ تو کھڑیا تے ملک اس واسطے نہیں سی بنے آگے تھے حضور دے نات پڑھا نو تے پرچے ہو جانے اے اتھلے ہیں سبی کرنا جو اور تُسے کی کرنا ہے ساں نو دس ہو تُسے کی اتھلے ہیں سبی کرنا چاہدے ہو حضور دے دین میں جیڑی گل کر لگا نا اوہ دا سمجھ نہیں ہر بندہ کہنے دا میں عاشق رسولہ تے حضور دی دعا لیندہ ہے طریقہ ہے میں جیڑی گل تو آرے سامنے کر لگا حضرت نبی علیہ السلام نے قبیلہ سقیف دا معاصرہ کی تا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اوہ کلے تو تھلے نہ اترے میرے آقا معاصرہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے حضرت ساخر سعاد خی تیرین انا نجا تو پتہ چلے آتے انا قبیلہ سقیف دا جا کے معاصرہ کر لے انا کیا تسی حضور دے نہیں نا اترے حکم تھے زندگی جتی تسی مرنا ہے جب تک حضور دا حکم نہیں مننا ہوگے میں تو آرہ معاصرہ نہیں چھوڑنا پچھ پچھ کے محبت نہیں ہوندی محبت ہوندی جتی بھی حضور دی گل آوے بندہ خود پیش ہو جائے مولانا صاحب ساڑھے لیکھ کوئی خدمت میں ہے اگر تسی کی ساڑھی خدمت کر سکتی کوئی دین دا کم کرو اے کتنا عجیب فیشن ہے جی ساڑھے لے کوئی خدمت میں کہا تو آڑھے لے خدمت اے وے کہ حضور دا دین تخت تو تلیاؤ اے تسی خدمت کر سکنے ہو جا نہیں کر سکتے تو تسی ساڑھی کی خدمت کرنی حضرت ساخر محاصرہ کیتا آخر وہ تنگ ہو گئے انہاں کیا جی اسی حضور دا حکم مننیا اسی تھلے اتر دیا اے نا خط لکھیا رسول اللہ نو عرض کیتے حضور تو آڑے فرمان تے نہیں اترے تے میں انہوں مجبور کیتا بھائی حضور دی گل نہیں من ہوگے تے تو انہوں مار دیں گے تے ہونے نا تو آڑی گل من لئی تے پتہ ہے حضور نے دس دعویں کیتی ہیں حضرت ساخر ایک حدیث ایک دعا موجود ہے باقی نو کوئی نہیں ساڑھے مہدیسین نے دیو تے باس کیتی یا تے حضرت ساخر دسیاں نہیں باقی یا ایک دعا حضور نے دس واری کیتی اگر کوئی نبی علیہ السلام دی دعا لینا چاندہ نا دس واری تا پھر حضور دی دین دا کم کرے حضور دی عظمت و شان انہوں تے لوگانا مقابلہ کرے رسول اللہ دی جتوں گل آوے تو انہوں نے کہا اے توں حضور دی دین دی گل کرنا بس اتنی گل دعا مل جانے بس اتنی بات ہے تے کم توں کیتا کوئی نہیں ساری جنگی عشق رسول دے دعوے تو کرنا گلیاں مالیاں جو حضور دی دین رولے تے توں گلی کا دین نہیں کیتی اے کوئی جاج سپریم کورٹ دے ہمیں نہیں ایسے قرآن دیاں تا سن کے تاریخی چیز نہیں ہویا کہ قرآن دیاں اے تا کسے مسلمان سنی ہو انتے پھر ایسے ہو گئے ہاں نو کہتے ہیں جی نرم بات کرو ڈی چاو کہ نرم بات کرو میں کہا نرم دیا پترات اے نامو سے رسالت تے نرم گل ہو ہی نہیں سکتی اے جذباتی بات ہے نہیں یہ ایمان دیاں باتان اے تے انہوں کس نے پڑھایا کہ جی حضور دی عظمت تے نرم بات ہوئے گی اتھے گرم بات ہوئے گی اے تے گرم بات ہوں دی نرم باتیں ہوں دی میں مولی خادم نسان ہوئے گا اے ایجنٹن جی میں کہا جلے ہاں ایجنٹ چڑے ہوں دن وہ اپنی ویل چہرہ بھی بدل لینے